سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سامی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ پروگرام میں ہیں علینا علیہ السلام فخر رحمان صاحب اور ہمارے سینئر پولٹیکل کارسپونڈنٹ جناب صدیق صاجر صاحب آج جن موضوعات پر بات کریں گے اس میں ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپوزیشن اور حکومت اب ان کا ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ آپ اس میں باتچت کرنے کے لیے تیار ہیں اور سب سے پہلا جو اس حوالے سے یکم جولائی کو ہمیں نظر آئے گا وہ ایک میٹنگ ہوگی قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمنٹ کی اور اس میں بریفنگ دی جائے گی افغان صورتحال پر بھارت کی صورتحال پر کشمیر پر جو ٹریک ٹو شاید ڈپلمیسی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو کیا امریکہ جو پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا کیا وہ اڈے پاکستان ان کو دے رہا ہے یا نہیں جو بات ہوگی وہ جو خارجہ امور اس وقت پاکستان کے سامنے جو درپیش ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے تو قومی سلامتی کمیٹی جس میں پیپس پارٹی نون لیگ دوسری جماعتوں کے قائدین شامل ہیں بلاول بھٹو بھی ہیں شاید خکان عباسی ہیں شہباز شریف صاحب ہیں مولانا عبدالغفور حیدری ہیں مولانا فضل الرمان کے صاحبزادے بھی ہیں یوسف عزیزہ گلانی صاحب ہیں اس میں تو یہ ایک بڑا ہائی لیول کانٹیکٹ ہوگا اور اس میں یہ جو مطالبہ تھا یہ بسیکلی شاید خکان عباسی صاحب نے کیا تھا اور تیوز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو اب وہ جو پہلے بعد پچھلے دھائی تین سال نہیں ہوئی اب وہ ہوگی آپ اس میں مذاکرات ہوں گے گفتگو ہوگی اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو الیکٹرل ریفارمز ہیں جو نیب کے جو قوانین ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی اور یہ جو سب کچھ ممکن ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی جس دن بجٹ پیش ہوا بڑی ہنگامار آئی ہوئی دو تین دن ہوتی رہی لیکن پھر اس کے بعد جو ہم نے محبت بھائی چارہ حکومت اور اپوزیشن میں دیکھا عملی طور پر اس کی مثال بھی بہت کم ملتی ہے جو کٹ موشنز تھی جو گرانٹس تھی کسی پر بھی اپوزیشن نے اتراز نہیں کیا قورم نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے قورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تو اس کا جو سمر ہے وہ ملا ہے اس صورت میں اپوزیشن کو کہ اب جو ان کی خواہش ہے عزب پتہ نہیں کب سے دبی ہوئی خواہش تھی کہ فوج سے اس طرح سے گفتگو ہو مذاکرات ہو بڑے عرصے سے وہ نہیں ہو رہے تھے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے اس میں کمر جاوید باجوا صاحب بھی ہو سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم عمران خان صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن اس میں رپیزنٹیشن ہے تحریک انصاف کی بھی بہرحال یہ سب سے بڑی اہم خبر ہے باقی جو کچھ دوسری چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک کیمپین عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اس نے بڑا زور پکڑا ہوا ہے کبھی اسامہ بن لادن کی شہادت کا ذکر آ جاتا ہے کبھی ظلفی بخاری کا اسرائیل کے دورے کا ذکر آ جاتا ہے پرانی خبروں کو ری سرفس کیا جا رہا ہے یہ پرانے سارے ایشوز ہیں ان کو زندہ کیا جا رہا ہے اور مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو یہ بتایا جائے ویسٹ کو کہ یہ تالبان خان ہے اس کا تعلق جہادیوں سے ہے یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس میں بالکل ان کے اپنے فیورٹس ہیں ایک بھرپور انداز میں ان کے خلاف ایک کیمپین ہے کون اس کو چلا رہا ہے کیسے یہ چل رہی ہے حکومت کیا حکمت کے عملی ہونی چاہیے تھی وفاقی وزراء جو بیان دے رہے ہیں کیا وہ اپنی سیلف پروڈیکشن کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے بیانات سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے یہ سارے موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پر صدیق ساجہ صاحب بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہے کہ اب کمیٹیوں کے جو اجلاس ہیں وہ ہوں گے اپوزیشن اور حکومت بیٹھے گی ان میں اور قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس سے یہ اس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے بہت شکریہ سمی صاحب سب سے پہلے تو جو ہے وہ اپوزیشن نے جو ایک طرح کا تعاون ہے وہ حکومت کے ساتھ بلکہ سپیکر کے ساتھ کر کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا کیا کیونکہ پہلے تو سپیکر کی یہ ذات کو جانب دار قرار دیتے تھے لیکن اب یہ پارلیمان کے اندر نہ صرف واپس آئیں بلکہ پارلیمانی کمیٹیوں کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ اکیس کے قریب بلز پاس کیے گیا ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے اس پہ اوپر اپوزیشن نے اتراز کیا تو اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی سپیکر نے ایک چودہ رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کی اور اس میں بھی اپوزیشن شامل بھی ہوئی اور اس میں اب وہ جو جلاس اس کا ہونے جا رہا ہے اندہ جان دنوں میں اس میں وہ شامل بھی ہوگی پہلے تو یہ کمیٹیوں میں شامل ہی نہیں ہو رہے تھے جو سپیکر کی سربراہی میں بنتی تھی اب یہ جو انتیس رکنی پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں چودہ جو ہیں وہ ایم این اے ہیں پندرہ سینٹرز ہیں اور لیکن سولہ جو دیگر راکین ہیں منیسٹرز وغیرہ ان کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے تو ایک اچھا خاصا فورم ہوگا اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا آپ نے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ بریک کیا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کو اہم قومی امور پہ اسکری قیادت کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی میں اب آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ وہ آپ کی خبر درست تھی پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ بریفنگ جو ہے یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی ڈیفنس کمیٹیز ہیں مشترکہ طور پر ان کو دی جائے گی جی ایچ کیو میں اور اس کے بعد پھر وہ مسروفیات جنرل کمر جوید باجوہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی وہ آڑے آگئی وہ نہیں ہو سکی کن غیر ملکی دوروں پہ جانا پڑا پھر ایک بریفنگ کا اتمام انہوں نے کیا کہ وانا شمالی وزیرستان اور مغربی سرحد ہے وہاں پر وزٹ کرایا جائے یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی ڈیفنس کمیٹیوں کو مشترکہ طور پر وہ بھی نہیں ہو سکا کسی وجوہات کی بنا کے اوپر اب یہ جو افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جو اسی بجر بحث کے دوران مطالبہ کیا شاید کان عباسی جیس کا آپ نے ذکر کیا پھر براول بٹو زرداری نے بھی کیا آج براول بٹو زرداری نے اس کا ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ ان کے مطالبے پر بلائی جا رہی ہے پوزیشن کا یہ مطالبہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ جائنٹ سیشن بلائی جائے یا سپیشل سیشن بلائی جائے تو اس کی بجائے سپیکر قومی اسمبلی نے کیونکہ یہ ایکٹیو کمیٹی ہے بڑی اہم کمیٹی ہے آرلی مانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ان کیمرہ اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں عسکری قیادت کو بھی دعوت دی گئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں ڈی جے ایس آئی ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا بھی اس میں خصوصی طور پر شرکت کریں گے لیکن اس نوٹس میں وزیراعظم عمران خان کا جو نام ہے وہ شامل نہیں ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے اس سے جلاس کے حوالے سے اور چونکہ وہاں پہ جو ہم پارلیمنٹ کے کاریڈورز ہیں آج کل تو وہ بڑا وقت کہتا ہے پہلے تو بڑی گاڑی چھنتی تھی لیکن بہت پیاری چھنتی ہے پہ پوزیشن اور حکومت کے درمیان سپیکر چیمبر کے وزیڈ بھی کیے جا رہے ہیں وہاں پہ کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں راڑا سناولہ جو کہ پہلے وہ بہت زیادہ نراست ہے سپیکر سے تو جب میٹنگ اچھا صدیق ساجہ صاحب میٹنگ ہوگی کمیٹی کی بریفنگ ہوگی تو پھر اس کے بعد کوئی کیونکہ چائے وائے بھی ہوگی تمام معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے تو شباز شریف صاحب ہوں گے وہاں پہ عیاض صادق صاحب بھی میرا خیال ہے ہوں گے مولانا غفور حیدری بھی ہوں گے مریم صاحبہ نہیں ہوں گی اور نوازشری صاحب بھی نہیں ہوں گے تو یہ ایک تھوڑا پرابلم تو پھر ہوگی کچھ حلقوں میں یہ سمی صاحب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کسی اور طرح جانا چاہ رہے ہیں یہ پارلیمانی لیڈرز کا ایک اکٹ ہے اور جو رکن ہیں جو راکین ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان دونوں کے نام شامل نہیں کیونکہ دونوں الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر فیصلہ بڑے بائی سے پوچھ گئی ہوتا ہے جیسے ہی آج یہ انویٹیشن گیا ہے تو شباز شریف نے فون کیا ہے نواز شریف کو ویسے تو کہا گیا نہیں لیکن آج کیوں فون کیا وہ تو شاید خاکان عباسی صاحب کا مطالبہ تھا پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی بیچ میں شاید خاکان عباسی صاحب بھی ایک لنک تھے تو اجازت بھی تو لنکھ نہیں ہے اجازت کیا وہ تو ڈیمانڈی انہوں نے کی ہے اجلاس میں جائیں یا نہ جائیں اس کی اجازت بھی لنے اچھ اب علینا آپ کو جب بتائیں مریم صاحبہ کا کیا رد میں لوگا نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اگر صدیق صاحب مجھے اجازت دیں کیونکہ وہ میرے خیال میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے مضاہمت کے بعد ہی مفامت ہوئی ہے تو ایسے تو چیزیں نہیں ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ شبار شریف صاحب کی میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اجازت مل گئی ہے ایسے ٹھیک ہے جی اگر آپ شبار شریف صاحب کی policies دیکھیں اور ان کی سیاست کا طریقہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع سے لے کر اب تک ان کی یہی کوشش تھی کہ مفامت سے چیزیں ہو جائیں لیکن پھر وہ اندر بھی چلے گئے جیل میں بھی رہے بہت سے لوگ سمجھتے تھے وہ جیل میں اس وجہ سے کیونکہ وہ باہر نہیں آنا چاہتے لیکن پیچھے بڑی مضاہمت ہوئی اس کے بعد اگر ہم یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آج شبار شریف صاحب اس طریقے سے ساری politics کو لے کر چل رہے ہیں تو مضاہمت کی politics ہوئی ہے تو پھر ہی مضاہمت کی politics ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں فقر امان صاحب یہ مضاہمت کی سیاست آپ نے کہیں دیکھی نہیں ابھی تو بڑے زبردست طریقے سے معاملات جو ہیں گڑی گڑی چل رہے ہیں اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ قومی اسیمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران جو حلربازی دیکھنے میں آئی تھی ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھیکی گئی تھی پھر ایک کھانا ہوا تھا رات کو ایک میسج بھی آیا تھا اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر تالے ہم خود ہی لگا دیتے ہیں ساری جو مضاہمت ہے وہ اوپوریٹ ہو گئی تھی وہ اصل میں مفامت جو تھی وہ اس کھانے میں تھی اور اس کے اثرات اب آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے وہ جو مفامتی انوکلیشن ہے نا ٹیکہ جو لگا ہے جیسے آج کل کرونا ویکسین کا ہے تو وہ ایک مفامتی ویکسین جو تھی اس کا ٹیکہ لگ چکا ہے اور اب کیونکہ یہ قومی اسلامتی کا معاملہ ہے اور اوپوزیشن کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ کی جاری تھی کہ جی اس کے اوپر بریفنگ دی جائے حالانکہ میری نظر میں اوپوزیشن کے پاس چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا پاکستان کی قومی اسلامتی کا معاملہ ہو ابھی تک تو ان کو جو کرپشن کیسز کا سامنے ہیں وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے ہیں اور صرف بیان بازی کرتے ہیں جیسے آپ نے شروع میں اسامہ بن نادین کے حوالے سے بات کی اور پرائیم میسٹر عمران خان کے خلاف یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں اس پر آپ نے اچھا کیا اس کو آپ نے ٹیک اپ کر لیا میں اسی پر آنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمیں کیمپین نظر آ رہی ہے اچھا اس نے ان ایشیوز پر کیمپین نظر آ رہی ہے جو ماضی کی بات ہیں دو سال پہلے وزیراعظم نے تقریر کرتے ہوئے ایپٹ آباد کیا جو واقعہ تھا اس پر حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی تو اس کو ہمارے جو صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے وہ انٹرویو کیا وزیر اطلاعات و نشریات کا اور اس میں وہ کہ جی اسامہ بن لادن وہ شہید تھے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بات کرنے کی کیا وجہ تھی افغان جو صحافی ہے اس نے شاہ محمود قریشی سے بات کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان ڈی ایس والوں نے کہا ہوگا کیونکہ بھارت یہ چاہتا ہے افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ویسٹ کو دوبارہ ایک ایسا پوسچر اور ایک ایسا عمران صاحب کا سٹیٹس بتائے ان کا سٹیچر بتائے کہ جیسے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور افغانستان میں ان کی اپنی فیورٹس ہیں اس حابہ بن لادن کو شہید کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ جو ریپ پر ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پر بھی وہ سارا محبتی گروپ شوگل سوسائٹی یہ سارے ویسٹن لبرل آ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ایک بڑی آپ نے جو ریپسٹ ہے اس کی آپ نے مدد کی اچھا پھر ایک دیکھیں اور چیز ظلفی بخاری صاحب جو ایڈوائزر تھے پرائم میسٹر کے جنہوں نے استیفہ دیا یہ اس رنگ روڈ کی وجہ سے ان کی بھی یہ خبر اسرائیلی اخبار نے ایک چلائی اس کے بعد وہ اسرائیلی اخبار نے خبر واپس لے لی کیونکہ انہوں نے اس کو نوٹس بیجا ہر جانے کا اب ایک وسیم عباسی صاحب ہیں انہوں نے وہ اخبار سے وہاں سے وہ خبر اٹھائی ہے اور اس کو لگا دیا ہندوستان ٹائم نے اس کو چھاپا ہے تو ظلفی یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایمیج کیا بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان خان ان کا نام تھا ریپسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر اسرائیل جا رہے ہیں تاکہ ایک ایسا ایمیج پاکستان کے اندر بھی ان کو نقصان ہو اور پاکستان کے باہر بھی ان کو نقصان ہو یہ ایک بلکل پری میڈیٹیٹڈ ایک وہ کیمپین نہیں لگتی فخر ریمان آپ کو بلکل بلکل سمی صاحب آپ نے درست کہا اور یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ وزیراعظم عمران خان سے ریڈیٹیڈ ہے اصل میں یہ جو چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا نونڈک کے ہوں یہ اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل پہنچا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو آفر کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے لیے ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے اب تو یہ جو لیکس آ چکی ہیں اس میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو کس طرح سے پولٹیکل فورسز جو ہیں وہ اپنے انفلینس میں لے کر آئیں آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں جب الیکشنز ہوئے تو وزیر آدم اسوطر گلانی جو تھے وہ جب امریکہ جا رہے تھے جانے سے پہلے ایک نوٹفکیشن نکالا کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں وہ وزیر داخلہ کو رپورٹ کریں گے اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں وہ نوٹفکیشن واپس لیا تھا تو یہ سارے معاملات جو ہیں چاہے وہ پہلے انہوں نے کمپین لانچ کی پی ڈی ایم کے فورن سے وہ بلخصوص پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھی ابھی جو یہ سیلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں کوئی ان کے پاس بنیاد نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس کچھ ایسی بات یہ کر سکے جس سے پاکستان کا فائدہ ہو ہر بیان وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بیرون ملک خاص طور پر واشنگٹن میں اور لندن میں اس کو کیسے پلی اپ کیا جائے گا اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں پھر یہ ویسٹر میڈیا کے ہاتھ میں ایک یا ان کے موں میں ایک نمالہ دینے کے لیے ہے تاکہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو ثابت کریں لیکن آپ ڈائنامکس خطے کے جانب بلکل چینج ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں جتنی ان پارٹیز نے یہ سیاست کی ہے یہ اس وقت پاکستان کی عوام میں جو ہے گرتی چلی جا رہی ہیں وہ چلیں ٹھیک ہے وہ تو الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا نہیں صدیق ساجد میں یہ دیکھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی سلیم صافی صاحب کو یہ اسامہ بن لازن کا سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پاکستان کا میڈیا گروپ ہے اچھا پھر جو ہینڈلنگ ہے پی ٹی آئی کی ان سوالات کی صحافی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے لیکن جواب دینے والا اس کی مرضی ہے وہ اس کو جواب دے یا نہ دے شاہ محمد قریشی صاحب سے افغان صافی نے سوال کیا تو دو دفعہ سوال کیا لیکن انہوں نے اس کو ڈوج کیا اچھا اس کو بھارتی میڈیا نے اٹھایا کیونکہ ایک پیچھے اس کے ایک سازش تھی یہاں پر سلیم صافی صاحب ایک بڑے سمجھدار ہیں اور طالبان وغیرہ کو تو خاص طور پر سمجھتے ہیں کیونکہ اس پروفیشن میں آنے سے پہلے لنک تھے تو یہ سوال کرنا کیا آپ یہ پاکستانی جو میڈیا ہے کیا اس کو چاہیے ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کرنا جس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہو اور دوسرا جو حصہ ہے اس پر بھی ضرور بات کیجئے کہ جو پی ٹی آئی کی ہینڈلنگ ہے مثلا فواد صاحب ایک سمجھدار وزیر ہیں گفتگو کو سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم صاحب سے لغزش ہو گئی اب یہ کہنا کہ وزیراعظم سے لغزش ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وزیراعظم صاحب کو سلیپ آف ٹنگ ہو گیا تو اس وقت انہوں نے کلیر نہیں کی اس بات کو یا وہ باتیں کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی لغزش ہے whether it is to save prime minister or in a way you are basically probably creating doubts about the judgment about the conversation of the prime minister کیا what do you say آپ سے میں پوچھ رہا سوال میں رہی ہے اچھا آپ کے جو سوال کا جواب ہے میں آج پارلیمنٹ میں ایک وزیر کے چیبر میں بیٹھا ہوا تھا ہو بھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایسے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں بہت سے چیزیں آ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان کے ان خطرات میں جو ہے وہ گرا ہوا ہے آپ نے اس کا تھوڑا سا حوالہ بھی عمران خان کے حوالے سے دے دیا اس قسم کے جو سوالات ہیں تو کرنے نہیں چاہیے جو کہ اس وقت بالکل مناسب نہیں ہیں کیونکہ پاکستان پہ پہلے آپ کو پتا ہے امریکہ کے جرم سے بہت زیادہ دباؤ ہے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی رات داریوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا جی ہم نے آلڑی فضائی ان کو حدود میں سے گزرنے کی اجازت دے رکھی ہے کوئی گراہ اپنے خفیہ اڈے دے بھی دیئے ہیں لیکن ظاہر عام تو اپنے وزیراعظم پاکستان کا جو بیان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اعتماد کرے گے کہ پاکستان نے ایک لائن جو ہے ولی ہوئی ہے اور دوسرا صرف خبر نکالنے کے چکر میں ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ بعض وقت اس طرح کے جو سوالات جب کرتے ہیں تو ان کو خصوصی طور پر جو ہمارے بنیادی سٹیڈجک مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے نہ کہ صرف اپنی اچھا اس میں ایک اور بات اگر آپ اس میں بھی کومنٹ کر سکیں ابھی یہ جو لہورٹ بلاسٹ ہوا اس میں یہ خبریں کہ جی وہ جو ملزم تھا وہ فورت شیڈیول میں تھا وہ ٹریول کر رہا تھا پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی یعنی یہ وہ بات ہے جو بھارت اکیوز کرتا ہے پاکستان کو جو امریکہ اکیوز کرتا ہے پاکستان کو کہ یہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کو موسر طریقے سے روک تھام نہیں ہے ان کی مومنٹ آسان ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور آج مجھے حیرت ہوئی جب آئی جی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے ٹوٹل کہ وہ جو ملزم ہے اس کا نام فورت شیڈیول میں ہے ہی نہیں لیکن ہمارا میڈیا پاکستانی میڈیا بنایا جاتا ہے بیانیا وہ باہر سے بن کے آتا ہے پھر اس کو چلایا جاتا ہے اور اس کے لیے پیمنٹ کی جاتی ہے اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے ایشیوز کو ری سرفس کیا جاتا ہے یعنی پرانی یہ بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے یہ آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بات بھی صحیح ہے کہ سازش بھی ہے اور یہ بیانیاں بنایا بھی جاتا ہے اب یہ جب حقیقت حال کھل کے سامنے آتی ایک تو ہم خبر نکالنے کے چکر میں بہت ساری آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ بہت سارے کام ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے خبر نکر میں لیکن مجھے لگتا ہے ان معاملات میں کالنے کا چکر سے زیادہ ہے کچھ جی جی وہ سازش بھی ہوتی ہے وظاہر ہے دشمن کا ایک ایجنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوٹریے کرنا کہ یہ چیزیں کسی جگہ سے مینج ہو رہی ہیں اور پھر جب اس کی جو کلی کھلتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھیں اب جس طرح آپ نے یہ مثال دی ہے اس شخص کی جو کہ پکڑا گیا راول پنڈی سے اس کے حوالے سے دلہور والا بلاست ہے تو اس میں بھی دیکھیں کہ جب حقیقت سامنے آئی ہے تو وہ کچھ اور نکلی تھی حالانکہ شیخ رشید بہت پہلے کچھ دنوں سے انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ ہم بہت قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں دیوسری بات یہ ہے سمی صاحب کے ہمارے جو وزراء ہیں ہمارے جو مشیران ہیں ہمارے جو معاملین خصوصی ہیں ان کے اندر بھی ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے ہمیں اداروں کے اندر تو کوارڈینیشن کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو خود وزیراعظم کے ٹیم ہے سوری ٹو سے فواہ چودری سمیت اب یہ زبان کی لگزش والی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا وزیراعظم پاکستان نے جب یہ بات کی تھی اور پھر اتنے سالوں بعد اس کی وضاحت دینا آپ نے صحیح کہا کہ اس کو گول مول کرتے ہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ وزیراعظم سے متعلق ہے یہ آپ وزیراعظم سے سوال کریں لٹس موو فارور بجائے اس کے کہ آپ جی وہ لگزش ہو گئی یہ ہو گیا یہ تو ایک ایسا ہے کہ چیزوں کو آپ مزید ان کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں جی جی وہ کہا جاتا ہے ایک کہاوت ہے کہ بیواکوف دوست سے اقل مند دشمن جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے میں کسی کہ جنرل ایک بات کر رہا ہوں اس کو اس پرائے میں نہ لیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ حکومت ہے ریاست ہے آپ اس کے ترجمان ہے چیزوں کو آپ نے پیش کرنا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر آج کال کے حالات میں تو بہت زیادہ کہ چونکہ آپ چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ بات کریں گا اب جیسے آپ نے بات کی کہ ہم نے یہ اسرائیل والی آپ نے مثال دی فوراں اس کو انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور جس دن یہ اٹیک ہوا لاہور جہور ٹاؤن والا انڈین میڈیا نے تو یہاں تک وہ بعض میڈیا چینلزیں دکھانا شروع کر دیا کہ یہ حافظ صاحب بچ گئے ہیں بڑی مشکل سے نکال آ گیا یہ بلکہ ٹھیک ہے چاہاں میں فخر میں یہ جو ایک ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں یہ پرانی بات ہے لیکن اب اس کا ریلیونس اس کو بنا دی گئی ہے اسامہ بن لادن کہ وہ شہید تھے یا نہیں میرا ایک آپ سے سوال ہے میں چاہوں گا کہ وہ تصویریں بھی اگر پروڈیسر صاحب دکھا سکیں یعنی جب روس آیا افغانستان میں اور امریکہ نے پوری دنیا سے بندے کٹھے کیے اور اسامہ بن لادن میں ان میں شامل تھا ان کو روس میں لا کے افغانستان میں لا کے روس کے خلاف جب جنگ کروائی تو یہ ان کو کہا کہ یہ تو ہیرو ہیں یہ تو مجاہدین ہیں یہ تو پتہ نہیں دنیا کے لیے کیا اچھا کام کر رہے ہیں اب اس کے بعد امریکہ آ گیا نیٹو کی مدد سے پوری دنیا کی فوج لے کے افغانستان کے اندر تو اب جناب اگر وہ فورن اکوپیشن کے خلاف وہاں پر لوگ لڑ رہے ہیں تو اب وہ زیرو ہو گئے ہیں اب وہ دہشتگرد ہو گئے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون ہمارا ہیرو ہے کس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جو لڑائی لڑ رہا ہے اب یہ اس کا فیصلہ امریکہ کرے گا کہ پاکستان کے ہیرو کون ہے پاکستان کے شہید کون ہے یا یہ یہ کیا دھورہ میار نہیں ہے اب یعنی جو کشمیر کے اندر جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے ریاستی دہشتگردی ہے وہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو امریکہ بہادر اب کہتا ہے دہشتگرد ہے میں تو اس بات پر میرا بڑا سخت اختلاف ہے کہ جو کشمیری گروپ سے جو حافظ صحیح صاحب ہیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں جس انداز میں پکڑا گیا جس انداز میں ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی وہ غلط ہے کشمیر کے اندر آزادی کی بات کرنا یہ انڈیجنس کشمیر مومنٹ ہے اور یہ پاکستان وہ ہمارے پاکستان پاکستانی ہیں وہ کشمیری جو ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور یہ ہم مغرب کے خوف میں آ کے ان لوگوں کو ہم دہشتگرد قرار دے رہے ہیں اور اس کو وہ اب ہماری یہ تعریف کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ کیسے ایک ہی کام اگر اسامہ بن لادن کرتا ہے تو وہ پہلے تو ہیرو ہے بعد میں وہ کرتا ہے تو وہ زیرو ہے اور ہم پر مسلط کیا جائے گا کہ جی ہم بھی وہ ہی کہیں جو امریکہ کہتا ہے بلکل سمید صاحب اگر آپ اس دور کا ویسٹن میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو جس طرح سے جہاد کے حوالے سے تمام ویسٹن میڈیا میں ایڈیٹوریلز اور کالمز اور خبریں جو تھی وہ آتی تھی اور مجاہدین کی جو کامیابیاں تھی اور پھر ان کو وائٹ ہاؤس میں جس طرح سے انٹرٹینڈ کیا جاتا تھا وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں لوگ تاریخ کو تاریخ کو بھول جاتے ہیں اب کل جب سوویت یونین یا روسی افواج افغانستان میں آئے تو اس وقت بھی افغان عوام نے اپنی آزادی کی جد و جہ شروع کی تھی اور جب وہ واپس گئے تو اس کو سیلیبریٹ کیا تھا اچھا میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہم سوارا ٹائم لگائیں گے لیکن یہ بڑے عجیب میار ہیں ہم کسی کو نہ دہشتگرد کہہ رہے ہیں نہ کسی کو عمل پسند کہہ رہے ہیں لیکن یہ کنفیوزنگ جو میسیجز ہیں یہ تو خود ویسٹ دے رہا ہے کہ گولی جب چلتی ہے ایک دفعہ گولی چلتی ہے تو چلانے والا بڑا زبردست ہے ہیرو آدمی ہے دوسری دفعہ چلتی ہے تو یہ زیرو آدمی ہے تیسری دفعہ چلتی ہے تو پھر جہاں سے وہ کھڑا وہیں پر بھی بمباری شروع ہو جاتی ہے یہ ایک عجیب کہانی ہے لیکن ایک بڑا سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے کہنے پر لوگوں کو اپنے ہیرو اور شہید بنائیں گے یا خود یہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہماری ترجیحات کے مطابق کون کام کر رہا تھا کوئی دہشتگردی کو سپورٹ نہیں کرتا کوئی کلنگ کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر آپ کو دبایا جا رہا ہے جیسے کشمیر کی بات ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر آزادی کی بات کرنا فلسطین کے اندر اسرائیلی جو آکوپیشن فورسز ہیں ان کے آگے کھڑے ہو کے بات کرنا یہ بھی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا چھوٹا تھا وقفہ ناظرین گفتگو اس پر بھیجاری رکھتے ہیں ملکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کون ہیرو ہیں کس کو ہم شہی سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ ہم اپنی اقدار کے مطابق کریں گے ہمیں بیرونی دنیا مغربی دنیا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی اس لیے نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کہ اگر میں آج سے آپ کو چھ سات سو سال آٹھ سو سال پیچھے لے جاؤں جب سلیبی جنگوں کا دور تھا اس وقت سلاودین ایوبی ہمارا ہیرو ہے سلاودین ایوبی ہمارا غازی ہے سلاودین ایوبی ہمارا شہید ہے لیکن وہ ویسٹ کی نظر میں جہاں پر کرسچنز کی گورنمنٹ تھی وہ ان کے لیے دہشتگرد تھا وہ ان کے لیے ایک اکوپائنگ فورس تھا تو آج بھی اگر کوئی پاکستان اگر کسی کو سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے اندر جو جنگ ہے جو ہمارا ہیرو ہے وہ بھارت کے لیے دہشتگرد ہے اور کیونکہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑ ہے اس لیے وہ اس کو دہشتگرد کہے گا حافظ صحیح دہشتگرد نہیں ہے وہ کشمیریوں کی سپورٹ کر رہا ہے اور دیکھیں یہ جو ایک پہلی دفعہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آ کے جو بات کی امریکہ کے ساتھ کہ ایون ہینڈڈ ریلیشنشپ ہونا چاہیے ہم دوستوں کی طرح رہیں ہمیں آپ ڈکٹیٹ نہ کریں لیکن یہ جو گڑے مردے وہ کھاڑ کر پرانی باتیں جس کو پلی اپ ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے افزوسناک بات یہ ہے اور ہمارے جو نادان جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈوج کریں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دی آر پلینگ فور دا فورن گیلریز اس کا مقصد خبر یہ خبر نہیں ہے یہ ایک بیانیاں بنانے کی بات ہے یہ وزیراعظم پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو دیشنگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ایک نانسنس ہے فخر رمان آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج آئیں تو اس وقت جواز یہ بنایا گیا تھا کہ جی اسامہ بن لادن کو اگر یہ ملک بدل کر دیں تو یہاں پہ کوئی ملٹری کاروائی نہیں ہوگی اسامہ بن لادن کا چپٹر کلوز ہو گیا افغان طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی زمین سے غیر ملکی افواج کو نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ہماری یہ تحریک جو ہے ازادی کی تحریک ہے اب ہم اس کو ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں بینگ پروسی جو ہم نے چالیس سال سے ہم پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر جو کچھ بھی بدمنی ہیں اس کے اثرات سے نبٹ رہے ہیں اور اس کو فیز کر رہے ہیں تو افغانستان کے اندر کا جو مسئلہ ہے وہ افغان عوام نے خود تحریک کرنا ہے خام خری پاکستان کو اس میں ڈریک کرنا اور خام خری جو بھی شخص یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو بھی حق کے لیے لڑ رہا ہے وہ شہید ہے اگر وہ حق کے لیے بول رہا ہے اور اس میں اس کی شہدت ہو جاتی ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے تب بھی وہ شہید ہے تو یہ چیز اس میں نے ایک اور بات ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاد ہے اس کا اعلان ریاست کرے گی لیکن اگر ریاست پر کٹ پتلیاں مسلط ہوں تو مجھے بتائے پھر وہ قوم کہاں جائے گی میں کوئی کسی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں کوئی اسامہ بن لادن کا سپورٹ نہیں لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے فخر اجازت دے دیں پھر آپ کے پاس بوڑی بات یہ ہے کہ میں ایک انٹرویو میں نے دیکھا پیٹر برگن کا جو اس نے اسامہ بن لادن کا کیا اس نے اسامہ بن لادن سے ایک سوال کیا کہ یہ جو نفرت ہے تمہاری امریکہ کے لیے اس کو کیسے اتنی دیر تک زندہ رکھتے ہو اور اس نفرت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تو پیٹر برگن نے یہ بات کہی کہ اسامہ بن لادن کے وہاں پر اس خیمے میں کمرے میں جہاں پر بھی وہ تھا اس نے ایک چھوٹا سا ایک کپڑا تھا کسی کمیز کا خون آلود رنگ بلکل وہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا اس نے یہ ایک تصویر چھپی تھی تب بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے اور فلسطین میں ایک اسرائیلی فوجی نے گولی ماری ایک بچے کو تو اس کا جو باپ تھا نا وہ اس بچے کو بچانے کے لیے آگے آیا لیکن وہ گولی لگی اور وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا میں اسے سمجھتا ہوں تو اسامہ بن لادن نے کہا کہ یہ یہ جو کمیز ہے اس پر یہ سرخ رنگ جو کالا تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس بچے کا خون ہے اور یہ میں نے رمال اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور میں روزانہ سب سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد اس رمال کو دیکھتا ہوں تاکہ میرے اندر وہ جو نفرت ہے وہ زندہ رہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی انسان کو مار دے لیکن جو ریاستیں دہشتگردی کر رہی ہیں جو ریاستیں جنہوں نے مسلمانوں کی زندگیاں اس کائنات میں اس زمین پر تلک کر دی ہیں ان کے آگے اگر کوئی کھڑا یہ کون سا حکمران کھڑا ہوگا مجھے بتائیں جو یہاں پر پکڑنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ناموس ہے رسالت کا نام لے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں مغرب کی خوشنودی کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے اندات ہیں تو پھر کہاں جائے گا عام آدمی کیا یہاں پر جب خبر آتی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو یہاں پر لوگوں کے دل لوگوں کے دل دھڑکنا روتے ہیں لوگ ان کی آنکھوں سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بات کرتے ہوئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا بھی کوئی مدعویٰ کرے گا بالکل سمجھ صاحب آپ نے صحیح بات کی جیسے آپ کٹ پتلی حکومتوں کی بات کر رہے تھے جس طرح جب سوویت یونین نے کیا تھا اس وقت بھی کابل میں کٹ پتلی حکومت تھی ویسٹ کے مطابق آج بھی کابل میں ایک کٹ پتلی حکومت ہے جو کہ وہاں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو کٹ پتلی کہتی ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایسی کوشش کی جاری ہے یہ جو نن ایشو ہے اس کو ایشو بنا کر جائے کیونکہ عمران خان نے بات کیا کہ ہمیں تعلق چاہیے عزت و احترام والا ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ہمارے افغان بھائیوں پر گولیاں باریں ان کو آپ قتل کریں اس لیے کہ پاکستان اس چیز کا حصہ نہیں بنے گا ہم امن کے ساتھ ہی ہیں جنگ کے ساتھ ہی نہیں ہے پہلی دفعہ کسی وزیراعظم نے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری میڈیا کیمپین یہ سارے پرانے ایشوز یہ کیا ہے سب کچھ سمی صاحب آپ نے بلکل صحیح بات کی میں نے ایک خبر کی تھی جب 2001 میں ہمارے اس وقت کے وزیر خارج عبدالستطار جو تھے امریکہ گئے تھے تو امریکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کے سپیشل کمانڈوز افغانستان میں جا کے اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے آئیں اور ہمارے حوالے کر دیں تو پاکستان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا اس کے بعد امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کہ پاکستان کی افواج افغانستان کی سرزمین پر جا کر ہمارے ساتھ مشترکہ کاروائی کرے جو پاکستان نے اس وقت مسترد کر دی تھی آج یہ اڈیوں والا ایشو جو ہے اور پاکستان کی فضائی دودھ استعمال کرنے والی جو بات ہے یہ وہی ساری صورت احال ہے کہ کیونکہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے میں ڈریک کیا جائے اور ایک ٹاکسی جو وار پا افغانستان میں چل رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ پاکستان کے اندر لائے جائے اور دوبارہ یہاں پر کاروائی ہوں اس موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ سادش ناکام بنا دی ہے اور میں آپ کو یہ بلکل وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے پاکستان کی جو مسلح فاج ہے ان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے شدید خطرات ہیں لیکن یہ اس طرح کے نانشیوز کو اٹھا کر اس وقت یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ موجودہ حکومت موجودہ وزیراعظم جو ہے اس کو کسی طرح سے گرا دیا جائے بلکل اور پھر وہی ایلینا کیوں ہیں اب ایک اور اس سے جڑا ہوا ہے ایلینا میں آپ کی طرف آوں گا اب دیکھیں کہ جنوری میں وہ جو ہیں جو بائیڈن ہے وہ صدر بنے ہیں اب بھی دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا اور انہوں نے انتہائی ایک ڈس رسپیکٹ پاکستانی نیشن کو سنب کیا وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے کلائیمٹ کانفرنس میں نہ بلا کے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم ایک باغیرت قوم نہیں ہے کیا پاکستانی قوم کے دل جو ہیں وہ اپنے الیکٹر لیڈر کے ساتھ نہیں دھڑکتے چھوڑیں آپ پوزیشن کی جو کیمپین ہے لیکن جو الیکٹر لیڈر ہیں پاکستان کے وہ تو پرائیم نیسٹر عمران خان ہے نا تو یہ جو ڈس رسپیکٹ ہے اس کے بعد اگر امریکہ یہ توقع کرے کہ امریکہ کے لیے امریکی حکومت کے لیے پاکستان کے اندر کوئی عزت و احترام ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ کلائمٹ کانفرنس میں بھی نہیں بلایا پاکستان کو اور اس لیے نہیں بلایا کہ سنب کیا انہوں نے اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہیں کہ وہ ڈینیل پر کو سزا دے اگر وہ ڈینیل پر کو سزا نہیں دے گی تو وہ ہمیں ہمارے حوالے کر دے کیا یہاں پر جنگل ہے میں تو کہتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جنہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ چیسٹس عمر اطاب بندیال اس بینچ کی سپرائی کر رہے تھے ہم جانتے ہیں عمر اطاب بندیال کسی چیز پر سودا کر ہی نہیں سکتا تو اب یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ ڈکٹیٹ ہوں گے باہر سے تو پھر اس کو تو ایک صوبہ بنا لیں اور امریکہ اپنا اور وہی ایڈمیسٹریشن کرے علینا نہیں سمی صاحب دیکھیں ڈکٹیٹیشن تو بالکل بھی نہیں ہے یہ بھی جو ریسنٹ انٹریویو ہے عمران خان صاحب کا اور انہوں نے بڑے کلیرلی بولا اس نے کہا جب ان کے پاس ٹائم ہوگا امریکی صدر کے پاس تو بات کر لیں اگر انہیں بات کرنی ہے تو بہت کلیرلی ہم نے میسیج دی ہے عمران خان صاحب جو میسیج دے رہے ہیں وہ پوری قوم کا میسیج ہے اور اس میسیج میں ہم ان کے ساتھ کھڑے میں ہے اور جاتاک آپ پہلے طالبان والی بات کر رہے تھے تو خان صاحب کا ایک ہمیشہ سٹانس رہا ہے سمی صاحب سب کو بتایا طالبان کے بارے میں ہمیشہ وہ یہ بات کرتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور یہ جسے امریکہ کی بات آپ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ مذاکرات ہی تو کر رہے ہیں اب ان طالبان کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بلائیں ان کے بغیرے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تو بیسیکلی ہمیں جو ویجن نظر آتا ہے وہ کس کا نظر آتا ہے وہ اسی لیڈر کا نظر آتا ہے جس کے اکثر میں مخالفت کرتی ہوں لیکن اس بات پہ میں کہتی ہوں بہت کھل کر سامنے آئے اور صحیح طریقے سے کھڑے ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے پہلی دفعہ اتنی خوشی ہوئے کہ ہمارا وزیراعظم بھی ایسی بات کر سکتا ہے صدیق صحیح صاحب آپ کی مسلم لگ نون کے دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کیونکہ آپ بیٹ ہے وہ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ وہ تلملاتے رہتے ہیں تلملاتے ہوں تلملانے کے لئے بات تلملانا ہوتا ہے ان باتوں سے نہیں تلملاتے وہ تلملاتے جب عمران خان کو چور اور ڈاکو اور قوم کی دورت لوٹ کر لے جانے والے وہ کہتے تھا وہ تلملاتے ہیں اس معاملے کے اوپر تو ادھر نے کہا جی ایک طور پر نے کہا جی ہم اس میں جائیں گے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر دائلاغ یا جو کانفرنس ہو رہی نہیں وہ آج بلاول بوٹو نے وہ جو خبر جو ویڈراؤ ہو چکی ہے اور وہ وسیم عباسی صاحب ان کے میں سارے ٹویٹ دیکھ رہا تھا یقین کریں اگر آپ صرف ان کے چھے مہینے کے پچھلے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں نا وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ٹویٹ ہے کہ ٹارگٹ عمران خان ہے یہ اس طرح کی خبریں اٹھا کے تو وہ اس پہ وہ کہتے ہیں یہ حکومت وضاحت کریں حالانکہ یہ خبر ختم ہو چکی ہے پرانی ہے اس کی تردید ہو چکی ہے ڈینائل ہو چکا ہے لاسوٹ ہو چکا ہے وہ اخبار خبر کو واپس وہ لے چکا ہے ہندوستان ٹائم نے اس کو چھاپا ہے دوبارہ اور اب بلاول بھٹو تو مجھے لکھ سے پڑھتے ہیں ہندوستان ٹائم ہے بعض اس قسم کے جو ہمارے دوست ہیں وہ خود ہی ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں اور کسی کو فرے کے لیے اس طرح کی چیزیں جب بڑا چیزیں آ کر پیش کرتے ہیں تو انڈین میڈیا تو ظاہر ہے پھر اس کے بہت پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے میں صرف یہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ امریکہ ہم سے نہ بات کرے ہم سے نہیں بات کرنا چاہتا لیکن آپ کو یاد ہوگا جب سی آئی اے کے ڈریکٹر آئے تھے بلکہ خبر آپ نے بریک کی تھی جب آپ امریکہ میں تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ وزیر خارجہ سے ہی ملنے نہیں ملے امران خان ان سے ایون کہ انہوں نے وزیر خارجہ جو ان کے تھے بلنکن ان کا ٹیلی فون وہ انہوں نے کہا ہی شاہ بہمود کرشی سے ان کی بات کرائے تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر ہے یہ نیلا کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ چلے شکر ہے کہ وہ برابری کی بنیاد میں بات کرنا چاہ رہے ایک بات بڑی کلیر ہے اس کو امریکہ بھی اپنے ذہن میں کر لی ہمارے ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ افغانستان میں امن پاکستان کے بغیر پاکستان کے تعاون کے بغیر پاکستان کی حمایت کے بغیر پاکستان کی پالیسیز کے بغیر آئی نہیں سکتا ایک طرف وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ ہے افغان طالبان کو آپ سمجھائیں دوسری طرف جو بائٹر جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ امران خان سے بات کریں ان سے بات آپ کو کرنی پڑے گی مجھے یہاں پہ صدیق وقفہ لینا ہے صدیق ساجہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں ایک خط لکھا ہے سیال کورٹ سے ایک صبائی اسمبلی کے امیدوار نے ریٹرننگ آفیسر کو اور یہ کہا ہے کہ چیف جسس کا جو ان کے علاقے کا دورہ ہے وہ اس کو رکوائے جائے کیونکہ وہ طارق صبحانی جو ایک امیدوار ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے تو اگر ان سے ملاقات ہوئی ان کی تو وہ پھر الیکشن پر اثر انداز ہوگی کیسے اثر انداز ہوگی کوشش تو کر رہے ہیں ان سے رابطہ ہو جائے نہیں تو وہ لیٹر بھی ان کا ہمارے پاس ہے پھر فخر امان صاحب ایک قانونی ماہر ہمارے پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیونکہ چیف جسس کا عوضہ تو چیف جسس سب کے ہوتے ہیں وہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کو فیور کریں تو یہ کیوں انہوں نے یہ خط لکھا لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقت پہ کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی صورتیال اور بڑی ایک عجیب سی یہ سیچویشن ہے میرے ہاتھ میں یہ ایک لیٹر ہے جو لکھا ہے ایسن سلیم بریار صاحب نے جو پی پی تھرٹی ایٹ کے امیدوار ہیں سیال کورٹ سے انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو یہ لکھا ہے خط اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تارک سبھانی صاحب ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار اور چیف جسس صاحب میرے علاقے میں آ رہے ہیں تو ان سے وہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی تو یہ الیکشن کو یہ متاثر کرے گی تو اس لیے ان کی آمد کو وہاں پہ روکا جائے فخر پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ چیف جسس صاحب کو روک سکے نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسس تو پورے صوبے کا چیف جسس ہے ان کے بارے میں اگر وہ کسی سے مل رہے ہیں تو وہ سیاستدان تھوڑی ہیں اس سے فرق پڑ سکتا ہے سمی صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے ایک چھوٹی سی بات میں کر کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت پاکستان اور جو اس انٹرنیشن گیم ہو رہی ہے اس میں جو سی پیک ہے اور گوادر جو ہے یہاں یہ ٹارگٹ ایریہ ہے اور بلوچستان خاص طور پر وہاں پہ انسرجنسی جو ہے اور دہشتگردی کے واقعات ہیں وہ آپ کو زیادہ دیکھنے میں آئیں گے اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں دیکھیں جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ اس وقت وہاں پہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ایڈمیسٹریٹیو اگر پوائنٹ آفیو سے دیکھیں تو جو ریٹرننگ آفیسر کی جو تائناتی ہوتی ہے وہ لوہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے جس جیسے پنجاب الیکشن کمیشن جو ہے وہاں سے ریٹرننگ آفیسر کے لیے درخواست کرتا ہے تو جو کوٹ آف کنڈکٹ ہے اور جو الیکشن رولز اور جو جس جیس کی متعقاضی ہیں اس میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس پاتھ پہ اتراز کرتا ہے تو وہ اس کا اتراز بالکل ویلیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ پوسیبلیٹی ہے کہ اس حلقے میں جہاں پہ اگر کسی صوبے کا چیف جسٹس جو ہے وہ جا رہا ہو تو وہاں پہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ یقیناً اس کے انفرینس میں آئے گا اور اس کے اوپر اگر کسی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ اتراز کرتا ہے تو وہ اس کا ویلیڈ اتراز ہوتا ہے اور اس سپیشل کنٹیکس میں یہ جو آپ نے ذکر کیا اس میں یہ بالکل اتراز ویلیڈ ہے اور اگر خاص طور پر وہاں پہ اگر وہ وزیٹ کر رہے ہیں اور جب بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں دیکھیں سیاست سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی گرانٹ دینی ہے سیاستدان کوئی جائے وزیر جائے تو وہ کوئی اعلان کر دے گا کوئی ایڈمیسٹریشن پر ان کے کام وام کر دیں اس طرح کی بات ہو جائے گی چیف جسٹس تو کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہے آپ کی بات بالکل درست ہے وہ پارٹی کے نمائندے نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے ہیں وہ تو ان کے انڈر ہے نا وہاں پہ تو ان کو کسی چیز کی انناؤنس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ان کا صرف محض جانا بھی جو ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن کی جو ڈیمانڈز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون اس بات کا انہیں اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ شکاہ چاہیں اس حوالے سے تو وہ کر سکتے تھے عبید وار انہوں نے جو بات بھی کی ہے وہ قانون میں اس بات کی اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں لیکن کیا ریٹرننگ آفیسر روک سکتا ہے چیز جیسے ریٹرننگ آفیسر تو اس کی تو نہیں روک سکتا لیکن الیکشن کمیشن تو پھر ان کو خط لکھنے کا یہ تو ایک اہمیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سے دیکھیں ہمیں اپنے اداروں کا اترام کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے سسٹم کی اندر رہ کر ہی آپ سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو جو قانون اگر اس بات کی اجازت دیتا ہے انہیں کوئی جائش تو پھر تو بڑا ان کا دھلے رہا ہے اگر یہ خاطی جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر بڑا اہمیت کامل ہے کیونکہ بنیادی مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو یہ باور کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ اس علاقے میں مت آئیں ٹھیک ہے صدیق ساجہ صاحب یہ میں ذرا دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں یہ سیاست ہے یہ بھی ساری اب سیاست اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے ہر طرف پلوٹ کرتی ہوئی محول کو ہمیں نظر آ رہی ہے پولیٹکس تو مریم نواز صاحبہ قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں تو نہیں جائیں گی لیکن یکم تاریخ کو وہ اے پی سی بھی بلائی جا رہی ہے پانچ تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلاس سرورائی ہو رہا ہے وہاں پر تو وہ جائیں گی اور ازاد کشمیر میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز صاحب بھی جائیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے مریم صاحبہ بھی جائیں لیکن جلسے علیدہ علیدہ ایک جلسے پہ ایک جگہ پہ ایک میان میں دو تلوارے نہیں آئیں گی علیدہ علیدہ یہ ہوگا کام جی جی بلکل یہ بات آپ کی صحیح میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہباز شریف کی جو ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی نواز شریف سے اس میں ازاد کشمیر میں کون انتخابی مہم کو لیڈ کرے گا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی اور آپ کی بات برکل درست ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو بھی کہا کہ آپ ساتھ لے کر جائیں یہ کہا کہ ساتھ لے کر جائیں جلسے بالکل انہوں نے لگ لگ کرنے اس کا شدول بھی بنایا جا رہا ہے اور شہباز شریف بھی ظاہر ہے ان کی کمر کا درد بھی ہے کمر کا درد تو ہمیں تو قومی اسمبلی میں چار گھنٹے انہوں نے تقریر کی کھڑی ہوگے تو کہاں پہ درد ہے وہ پاڑی لاکہ نا جی وہاں پہ ہو سکتا ہے کمر درد ان کا بڑھ جائے آپ کے سورسز علینہ صاحبہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کا کمر کا درد مریم نواز کو دیکھ کے ہی ہو جاتا ہے یا ٹھیک ہو جائے گا کمر کا درد میرے شعال میں جو کیمپین کی جائے گی وہ مریم نواز کی طرف سے ہی کی جائے گی جسے کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اب شباز شریف صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے بسکلی ہم نے جو ہے وہ کراؤڈ کو لے کر آنا ہے ووٹس کو باہر لے کر آنا ہے اور جس طریقے سے اگریسیولی جو ہے مریم نے کیمپین کی ہے اس کیمپین کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شباز شریف صاحب ہے ان کی کمر میں اچھی خاصی درد ہے اور مزید ہوگی بھی صحیح نہیں ہونے لگی وہ فخر ایک چیز اور جو پیپس پارلٹی کے سورسز بتا رہے ہیں زرداری صاحب لاور میں تھے تو بڑی سپیکولیشن ہوئی کہ جی پتہ نہیں وہ پنجاب حکومت کے لیے آئے ہیں توڑنے کے لیے آئے ہیں کچھ لوگوں کو شامل کریں گے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی سب کچھ لیکن ایک جو بات مجھے پتہ چلی کہ وہ پنجاب میں آصفہ بھٹو کو لانچ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول شاید اس کا جو امپیکٹ ہے پنجاب میں وہ اتنا نہیں ہوا اور جو ایک مریم نواز بینگ کے ومن جو ایک وہ سپورٹ لے رہی ہیں تو اس میں اگر آصفہ کو بیدان میں بھیجا جائے تو وہ مریم کا احسن طریقے سے مقابلہ کر سکیں گی کیونکہ ملتان کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا میڈی ایم کا جہاں پر جو مریم نے بھی تقریر کی تھی اور آصفہ صاحبہ نے بھی تقریر کی تھی لیکن مریم صاحبہ کی تقریر کے مقابلے میں آصفہ صاحبہ کی جو تقریر تھی بہت یعنی ایک واضح فرق نظر آ رہا تھا اس میں اپروچ کا گفتگو کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آصفہ صاحبہ جو ہے بڑا اچھا آپ نے یاد کرا دیا میں نے وہ آصفہ کی تقریر سنوی تھی اور مجھے آصفہ میں ایک پرامیسنگ پولیٹیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آصفہ کے اندر اپنی جو محروم ماں ہیں ان کی بہت ساری جھلک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اور جس طرح سے الفاظ کے ادائیگی تھی اگر وہ مزید پولیش ہو جائیں گی تو وہ بہت اچھی بہت اچھے طریقے سے پنجاب کے اندر جہاں پہ پیپرس پارٹی جو ہے آل مست ختم ہو چکی ہے اس کو ریوائیو کرنے میں ایک کردار ادا کر سکتی ہیں جہاں تک آصفہ علی زرداری صاحب کا پنجاب میں آنا اور ان کا جو مقصد تھا اس حوالے سے میں بھی ایک تھوڑی سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے پنجاب کے اندر جو ہے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو جو ہے وہ کرائی جائے لیکن وہ جو کاف لیگ کے تھے پرویز علی صاحب وہ ان کے اس جہان سے میں نہیں آئے نہیں آئے اچھا ایک اور کیونکہ وقت کم ہے صدیق ساجر آج وزیراعظم صاحب نے دیا ہے عشائیہ اتحادی پارٹیوں کو کیونکہ بجٹ پاس کروانا ہے تو کاف لیگ والے بھی کچھ خفاں ہیں آپ کو پتا ہے شہباز پرویز علی صاحب نے تو بالکل جو اپنے انٹرویو میں کھل کر بات کہی ترین گروپ جو ہے وہ بھی خفا ہے وہ بھی کوئی ساتھ نہیں ہے تو پھر بجٹ کیسے آپ کو کل ہو جائے گا ہو جائے گا آرام سے پاس ہو جائے گا ترین گروپ بھی ساتھ جائے گا ابھی ترین گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی شاہیے میں گئے ہوئے ہیں چلے گئے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ شاید نہیں جا رہے ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں آٹھ لوگ ہیں سارے پاس کرائیں گے جی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی پاس کرائیں گے ایسے ہی سب اچھا اچھا ہو رہا ہے بجٹ کے آپ کا ایک ویلاگ میں نے دیکھا تھا بے الکل ہوبو وہی کفیت ہے وہ چار دن کی انہوں نے شکر ملا ہمارے اور آپ کے لئے عوام کے لئے لگایا اس کے بعد تو کسی نے کورم کی بھی نشان دے گی کورم کی بھی نشان دے گی لابیز میں کٹھے کھانے کھایا جاتے ہیں ٹی ایڈی ملنا ہے کس کو کیا پروازی بہت ایگریڈ ایگریڈ صدیق صاحب میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں سموطلی بجٹ پاس ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا صدیق صاجد اور فخر رحمان صاحب اور ایسن سلیم بریار صاحب کبھی بہت شکریہ جنہوں نے فون نہیں اٹھایا اور علینا آپ کبھی بہت شکریہ اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ بلقات ہوگی اللہ نگ پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے